فائنلی کل سیٹ مقابلہ جو کی نیپال ورسیج یو اے کے بیچ میں کھیلا جانا ہے اور اس کے بعد ستائیس تاریک کو اسٹرائی انگولر سیریز کا فائنل بھی ہونا ہے نیپال میں تو کوئی دورہ نہیں ہے کہ وہ فائنل سے باہر ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی چانس ہی نہیں بنتا لیکن اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ یو اے یا پھر ہوں کو اور ان دونوں کے بیچ میں سنسی ہے بھی کیونکہ کوئی ایک ٹیم جا سکتی ہے لیکن یو اے اگر میچ کو جیتا ہے تو بھی وہ فائنل کے اندر ہے اور دوسری اور اگر وہ ڈرو کراتا ہے تو بھی وہ فائنل کے اندر ہے نمسکار میں پی ایم ڈی اے سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمال ہے اور اس ویڈیو میں کمپلیٹلی جانیں گے کہ کس طرح سے جو ٹرائی انگولر سیریز ہے اس کے اندر نیپال کا ایک طرفہ راز دکھائی دے رہا ہے کس طرح سے وہ ایک طرفہ اس سیریز کو جیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کمپلیٹلی چرچہ کریں تو ویڈیو کے اندر تک بنے رہیے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آپ کو اپڈیٹ بھی سب سے پہلے ملک کے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پرائی انگولر سیریز کے اندر نیپال نے ابھی تک تین میچ کھیلے ہیں جس میں پہلا میچ یو اے کے ساتھ تھا اور یو اے کو ایک بہت تگڑی چٹکنی دی تھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈر ہینڈرڈ رن روک دیا تھا یہ بھی ایک بڑیا بات تھی اور دوسری اور اگر بات کری جائے ہونگ کونگ کی تو ہونگ کونگ کو دو میچ نیپال ہرا چکا ہے اور دونوں ہی میچ ایک تم کہہ سکتے ہیں دومینیٹ کروایا ہے یہاں پہ ہونگ کونگ سے تو وہاں سے بھی ہم کہیں کہ دونوں ہی ٹیموں میں سے کونسے بھی ٹیم اگر فائنل کے اندر آئے گی تو پلڑا بھاری ویسے ہی دکھائی دے رہا ہے نیپال کا وہی پہ اگر بات کریں پوئنٹ سٹیبل کی تو پوئنٹ سٹیبل کے اندر بھی نیپال ابھی تک تین میچ میں تینوں کے تینوں جیت کر سب سے اوپر بیٹھا ہے چھ پوئنٹوں کے ساتھ اور نیٹ رن ریٹ پلس 2.525 کی ہے وہی پہ اگر بات کریں یو اے کی تو ان کا ایک میچ ہوا ہے اور ایک انہوں نے گوا دیا جو کی نیپال کے ساتھ ہوا تھا ان کی جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ مائنس 0.646 کی ہے اور پوئنٹ ان کے پاس ہے نہیں وہی پہ ہونگ پونگ ان سے بھی نیچے ہے نیٹ رن ریٹ کی بدولت اس لیے میں بول رہا تھا کہ یو اے کی چامسز بنتے ہیں جیادہ یہاں پہ فائنل کے اندر آنے کے لیکن اب اگر بات کریں جائے نیپال کی پلینگ 11 کی تو وہ بھی کافی جیادہ اچھی کر رہا ہے ایک میچ کے اندر کسل بھوٹیل بھی چلتے ہوئے دکھائے دیئے کہیں کہیں ایک میچ کے اندر اچھی پاری کھیلتے ہوئے دکھائے دیئے ویکیٹ کی پر آسیپ سیکھ بھی روہیت پوڑیل ہر ایک میچ کے اندر اچھا کر رہے ہیں کم سے کم پچھلا میچ اگر چھوڑ دی جائے بات کو تو اگر بات کریں یہاں پہ کسل ملہ کی تو انہوں نے تو کل دکھائے دیا تھا کہ وہ کس طرح کے کس یہاں پہ لیول کے کھلاڑی ہیں اور دیپیندرہ شنگ ایری اور جو یہاں پہ کسل ملہ کی کل پارٹنرشپ تھی وہ تو ہم دیکھ کر بلکل نہیں نظر انداز کر سکتے دو سو تیرہ رن کا وہ ٹارگیٹ یہاں پہ ہونگ کون کے سامنے رکھا تھا یعنی کی ایک پرفیکٹ سکوائیڈ ہے بیٹنگ لائن اپ کے اندر تو اگر بات کریں بولنگ کے اندر نپال کی تو کرن کیسی جو کی لگاتار تینوں میچوں کے اندر اچھے دکھائی دے رہے ہیں پچھلے میچ میں دو ویکیٹ لیے تھے اس سے پہلے والے میں چار اس سے پہلے والے میں چار یعنی کی چار دو دو تو آپ سو سکتے ہیں کہ دس ویکیٹ ان کے بھی نام ہو چکے ہیں ایک اچھا ہم کہہ سکتے ہیں کمبیک مل رہا ہے وہیں پہ کل یہاں پہ پر تیس جیسی جنہوں نے ڈیبیو کیا تھا ان کو بھی ایک ویکیٹ مل گیا تھا یہ بہت بڑی بات میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک نئے کھلاڑی کو پہلے ہی میچ کے اندر اپنا پہلا ویکیٹ ملنا ڈیپینڈرہ شنگری نا کیول یہاں پہ بیٹ کے ساتھ جبکہ وہ بول کے ساتھ بھی صحیح دکھائی دے رہے ہیں کم سے کم ایک ویکیٹ لے کے دے رہے ہیں اور میڈل آرڈر میں بولنگ بھی اچھی کر سکتے ہیں تو مطلب ایک پرفیکٹ سکوائیڈ ہمیں نظر آ رہی ہے نیپال کی اور آسانی سے اس ٹرائی اینگولر سیریز پر قبضہ کیا جا سکتا ہے پس تھوڑی سی سمجھ کی جرورت ہے پریکٹس آپ نے بہت کر رکھی ہے اور بھی کر رہے ہیں آپ اس سے اب نہیں ہونے والا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کل کا میچ نرنائک ثابط ہونے والا ہے اگر یہاں پہ ٹکٹ پکی کر لے گا اور اگر اگر آج یہاں پہ ہونگکونج سے جید جاتا ہے تو بھی jouer فائنال کے اندر ٹکٹ پکی کر لے گا اور یو ای کہیں نے کہیں ڈروہ کراتا ہے ہونگکونج کے ساتھ مطلب یو ای کی چانسز بہت زیادہ ہیں کے لیے یہ کل والا مقابلہ ویسے نرنائک نہیں ہے لیکن انبیٹیبل رہنا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے تو نیپال انبیٹیبل رہنا چاہے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ کل پھر سے یہاں پہ پراجے ملے گی یو اے کو اور نیپال ایک بار پھر سے یہاں پہ ٹرائی انگولر سیریز کے اندر ایک اور میچ جیت کے ساتھ ہے فائنل کی اور بڑھے گا اپنے بجار کومنٹ سیکشن میں جرور لیکھئے چلی آج کے لیے نیٹ پہ آگے کوئی نئے اپ ڈیٹ ملتا تو پھر آپ کی سامنے آج انگولر ویڈے کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن نبالیجے تاکہ آپ کوئی اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے ملسکے